کرتا ہے جب اوساب نبی بتاتا ہے بڑے عجیب انداز میں بتاتا ہے یہ جملہ یاد رکھئے قرآن تھیوری ہے آل محمد پرکٹیکل ہیں جب تک وہ کر کے بتائیں نا تو قرآن سمجھ بھی نہیں آتا قرآن کی آواز آئی انہو لرسول کریم یہ نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اے مسلمان ذرا سوچو ذرا فکر کرو یہ نبی کریم ہے انہو لرسول کریم اس کا اخلاق عظیم ہے یہ نبی عظیم ہے پھر قرآن نبی کی صفات کو قرآن کی صفات سے ملاتا ہے کہتا انہو لقرآن کریم یہ قرآن بھی کریم ہے انہو لقرآن عظیم یہ قرآن بھی عظیم ہے میرا نبی کریم ہے میرا قرآن کریم ہے میرا نبی عظیم ہے میرا قرآن عظیم ہے لیکن مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب نبی کو عرش پر بلائے گیا تو خدا نے عرش کے لیے کہا لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم یہ عرش بھی عظیم ہے لا الہ الا ہوا رب العرش القریم یہ عرش بھی قریم ہے مولا فرماتے آئے مسلمان اس عرش کے مقام کو سمجھ عرش کے نیچے کرسی بھی ہے عرش کے نیچے لہ بھی ہے عرش کے نیچے قلم بھی ہے تمام تر اللہ کی قدرتیں عرش کے نیچے پر ہیں کوئی نبی محمد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کوئی نبی پہلے آسمان پر رک گیا کوئی دوسرے آسمان پر رک گیا کوئی تیسرے آسمان پر رک گیا یہاں تک کہ جناب ابراہیم بیت معمول پر رک گئے لیکن یہ تمہارے نبی کا مقام ہے کہ عرش پر جا رہے ہیں وہ عرش جو عظیم بھی ہے وہ عرش جو کریم بھی ہے نبی بھی عظیم ہے عرش بھی عظیم ہے قرآن بھی عظیم ہے نبی بھی کریم ہے عرش بھی کریم ہے قرآن بھی کریم ہے اب عجیم مقام ہے کریم پر کریم کے پاؤں ہیں عظیم پر عظیم کے پاؤں ہیں مجید کے مجید پر پاؤں ہیں میں کہوں گا آئے خدا ہم اس نبی کو کیسے سمجھیں اس کو کیسے ادراک کریں جو عرش پر ہے جہاں پر اس کے قدم ہے کوئی نبی اس تک نہیں پہنچ سکتا ہماری عقل حیران ہے اس مقام پر ہے تو اللہ کی آباد آئے گی اگر کریم کے پاؤں کریم پر ہیں عظیم کے پاؤں عظیم پر ہیں اب اگر محمد کو جاننا ہے تو ان کو دیکھو جن کے قدم مہر نبو وقت پر ہیں اگر میرے نبی کو سمجھنا ہے جب تک مسلمان محمد کو نہیں سمجھتا اس کے مقام کو نہیں سمجھتا جو نبی عرش پر جاتا ہے اور مسلمان سوچتا ہے میں بغیر فکر کے عرش پر پہنچ سکتا ہوں ارے پہلے علی کو سمجھنا ہوتا ہے پہلے حسن کو سمجھو پہلے حسین کو سمجھو پہلے ان کی ولایت کو سمجھو بعد میں تمہیں رسالت سمجھ میں آئے گی یہ نبی کی جوتی ہے لیکن چلیے ذرا علی کی جوتی کو دیکھتے ہیں جناب ابن عباس کہتے ہیں خلافت کا زمانہ ہے اری اپنی جوتی کو سی رہے تھے پیوند لگا رہے تھے میں نے کہا مولا خلیفہ ہے حکومت ہاتھ میں ہے جوتی بدل دیجئے بار بار ہاتھ میں جوتی لے کر بیٹھے ہیں پرانی ہو گئی پھٹ چکی ہے مولا فرماتے ہیں ابباس ابن ابباس مجھے یہ بتا اگر علی کی جوتی کو بازار میں لے جاؤ لوگ کتنے میں خریدیں گے علی کی جوتی کی قیمت کیا ہے جناب ابباس فرماتے ہیں یہاں علی اگر بازار میں لے جاؤں اور لوگوں کو نہ بتاؤں یہ کس کی جوتی ہے کوئی مفتمے بھی نہیں لے گا لیکن اگر یہ جوتی بازار میں لے جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ مولا کائنات کی جوتی ہے تو مولا کائنات میں کوئی آپ کی جوتی کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا پھر مولا فرما تھا اپنے آپ پاس یہی جوتی یہی جوتی تمہاری دنیا علی کے سامنے اس جوتی کی ارزش بھی نہیں رکھتی جب تک میعار علی کو نہیں سمجھو گے دو چیزیں ہوتی ہیں صفاتِ خدا میں ایک ہے سقی ہونا ایک ہے کریم ہونا فرمایا اہل وعیت کریم ہے سقی نہیں ہے کریم کا مطلب کیا اور سقی کا مطلب کیا کہ سقی وہ ہے جو یہ اتی بعد سؤال سؤال کرنے کے بعد